اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم انشاءاللہ سورہ بقر کے آیت نمبر دو سو چھتیس اور آیت نمبر دو سو سنتیس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے لفظی ترجمہ کے ساتھ صاحبہ محاورہ ترجمہ بھی کریں گے آپ سے ایک ازارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو آسانی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبکم شروع کرتے ہیں اعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرزوا لهن فريده ومتیوهن على الموس قدره وعلى المكتر قدره حرومتاً بالمعروف حقاً على المحسنین لا جناح نہیں گناہ عليكم تم پر ان اگر تلقتم تم تلاق دو النساء عورتیں ما لم جونا تمسوهن تم نے انہیں چھووا تم نے انہیں ہاتھ لگایا او تفرزوا یا تم نے مقرر کیا لہنہ ان کے لئے فریزتاً مہر ومتیوهن اور خرج دو انہیں على پر الموس خوشحال قدره اس کی حیثیت وعلى اور پر المکتر تنگدست قدره اس کی حیثیت متاعاً خرج بالمعروف دستور کے مطابق حقاً لازم على پر المحسنین نیکوکار لا جناح عليكم کوئی گناہ نہیں تم پر کوئی حرج نہیں تم پر انطلقتم النساء اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوهن جن کو تم نے چھووا بھی نہیں او تفرزوا لہن فریضاً اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر ومتیوهن ایسی صورت میں انہیں خرجہ دو انہیں کوئی تحفہ دو خوشحال پر اپنی حیثیت کے مطابق وعل المکتری قدره او تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق مطاعم بالمعروف یہ خرج یہ حدیہ بھلے طریقے پر ہونا چاہیے مناسب طریقے پر ہونا چاہیے حقاً على المحسنین یہ فرض ہے نیکوکاروں پر لا جناح عليكم نہیں کوئی گناہ تم پر لا جناح عليكم نہیں کوئی گناہ تم پر انطلقتم النساء اگر تم تلاق دو ان عورتوں کو مالم تمسوہن جن کو تم نے چھوہ بھی نہیں اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر یہاں اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی اور مرد نے اس کے ساتھ صحبت اور خلوت صحیحہ بھی نہیں کی بتایا گیا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں لیکن ایسی صورت میں اس عورت کو خرچہ کیلئے کچھ دے دو کچھ تحفہ دو تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے فقہاں نے تین کپڑوں کا جوڑا مراد لیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ خاند اس معاملے اس معاملے میں دینے میں یعنی دینے میں تنگ دیلی سے کام بھی نہ لے اور فضول خرچی بھی نہ کرے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہے دے حقاً علی المحسنین حقاً سے یہ وضاحت کی کہ دینا ضروری ہے وَانَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَصُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً فَنِسْفُ مَا فَرَزْتُمْ إِلَّا اِلَّا أَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ اُقْدَةُ النِّكَاحِ وَانْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم انہیں تلاق دو من قبل پہلے ان کی تمسوهنَّ تم انہیں چھوو تم انہیں ہاتھ لگاؤ وَقَدْ فَرَزْتُمْ اور تم فرض کر چکے ہو لَهُنَّا اُنْ کے لئے فَرِيزَتًا مَحْرُ فَنِسْفُ تو نِسْفُ مَا جو فرض تم تم نے مقرر کیا إِلَّا سِوَائِ ان کے یافونَ وہ معاف کر دیں اَوْ يَا یافو معاف کر دیں الَّذِي وَوْ جَوْ بِيَدِهِ اللَّهَ اللَّهَ بِمَا اس سے جو تَعْمَلُونَ تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْ هُنَّا اور اگر تم تلاق دو انہیں مِنْ قَبْلِ انْ تَمَسُوهُنَّا اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تم انہیں چھوو وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَتًا اور مقرر کر چکے مقرر کر چکے تھے تم ان کے لئے مہر فَنِسْفُ مَا فَرَزْتُمْ تو نِسْف مَا فَرَزْتُمْ ادا کر دو مَا فَرَزْتُمْ جو تم نے مقرر کیا ہے إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ مگر یہ کہ وہ عورت اپنا حق معاف کر دے اَوْ يَعْفُونَ لَّذِي بِيَدْهِ اُقْدَتُ النِّكَاح یا وہ شوہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گراہ ہے وَأَنْ تَعْفُونَ اَقْلَبُ لِلْتَقْوَا اور اے مردو اگر تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں فراخ دلی کرنا مَتْبُولُو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً فَنِسْفُمَا فَرَزْتُمْ وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْهُنَّ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوْهُنَّ اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگا تم انہیں چھوو وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً اور مقرر کر چکے تھے تم ان کے لئے محر فَنِسْفُمَا فَرَزْتُمْ تو نصف محر ادا کر دو جو تم نے مقرر کیا ہے یہاں اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس کا محر تو مقرر ہو چکا تھا لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی ہو فرمایا گیا اس صورت میں خامد عورت کو نصف محر دے دے ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے وہ نصف محر بھی بخش دے معاف کر دے یا خامد پورا محر دینے کو تیار ہو جائے اور نصف محر نہ دینے کی جو رعایت مرد کو دی گئی تھی اس رعایت کو وہ معاف کر دے اور پورا محر دے دے تو پھر اور بات ہے اللہ جی بیدی اقدت النکاح سے مراد خامد ہے کیونکہ نکاح کے گرہ باندھنے اور کھولنے کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے وَعَنْتَ عَفُوا اَقْرَبُوا سے اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ عَفُوا اور فراخدلی کے زیادہ مستحق مرد ہیں وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور فراخدلی کرنا اور آپ اس میں فراخدلی کرنا مت بولو اس وقت احسان و مروت کی ہدایت کی جاری ہے جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق دینے کی نوبت آ چکی ہے لیکن قرآن اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوئی حالات میں بھی تم حسنِ خلق کا مظاہرہ کرو اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسنِ سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے اگر تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے اللہ مجل القرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وزحاب حمومنا وغمومنا اللہ منفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم رب اغفر ورحمتا خیر الراہمین وصلا اللہ تعالی علا خیر خلق محمد وعلى آلی وصحاب جمعی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھوئی من